شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے چینل اردو ان لائن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہوا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے اٹھے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اٹھے آپ نے قیام فرمایا اور بڑا لمبا قیام فرمایا پھر رکو فرمایا تو بہت لمبا رکو فرمایا پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ فرمایا پھر سر اٹھایا اور بیٹھ کے بہت دیر بیٹھے رہے پھر دوسرا سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے پھر دوسری رکت میں بھی اسی طرح قیام رکو سجدہ اور جلسہ کیا جس طرح پہلی رکت میں کیا تھا دوسری رکت کے آخری سجدے میں آپ آہیں بھرنے اور رونے لگے آپ فرماتے تھے اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں کرے گا پھر آپ نے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان فرمائی پھر برمایا بلا شبا سورج اور چاند اللہ زوجل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جنت میرے اتنے قریب کی گئی کہ اگر میں اپنا ہاتھ پڑھاتا تو اس کے پھلوں کے کچھ خوشیں توڑ لیتا اور آگ میرے اس قدر قریب کی گئی کہ میں اسے بچنے لگا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ تم پر نہ چھا جائے نیز میں نے اس میں بنوہ مہر کی ایک عورت دیکھی جسے ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا جسے اس نے ماندے رکھا نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ زمین کی کیڑے مکوڑے کھاتی نہ اسے خود کھلایا پھلایا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی واللہ میں نے اس بلی کو دیکھا کہ وہ عورت جب اس کی طرف مو کرتی تھی تو وہ اسے نوجتی تھی اور جب وہ پیٹ کرتی تھی تو اس کے سرین کو کٹتی تھی موسیقی موسیقی